موسیقی 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 سماج میں جن کا مان سممان ہوتا ہے ہیو کلیرلی اناؤنسڈ دیٹ ان سب نے بہت سپشٹ روپ سے اس بات کی گوشنا کی ہے اس بات کو اس بات کا اعلان کیا ہے دیٹ اوور ٹریٹمنٹ اوف انٹچے بلز دیٹ اوور ٹریٹمنٹ ٹو انٹچے بلز یعنی اچھتوں کے پرتی ہمارا جو بیبوار ہے ہیج نو سینکشن ہیج نو سینکشن ارداد وہ بلکل بھی انمودت نہیں ہیں ہیج نو اپروول وہ بلکل بھی انمودت نہیں ہیں ادر دین مانے کے سوائے ادر دین مانے ایکشپڈ دا کشٹم یعنی اس رواج کے سوائے شرف وہ رواج یا وہ کوریتی یا وہ جو کوپ رتا ہے وہی اس کو انمودت کرتی ہے کونسی والی ٹو وچ اڈ کنفارمس یعنی جس کے یہ جس کے مطابق ہے یعنی یہ جو چھوہ چھوٹ ہم جس رواج کے مطابق کرتے ہیں یا جس کوپ رتا یا کوریتی کے مطابق کرتے ہیں اگر اس رواج یا اس کوریتی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ یا اس کے سوائے کسی بھی انے اس کے اس کے سوائے جو ہے کسی بھی انے جو کیا بولتے ہیں اس کو کسی بھی انے مادیم سے جو ہے یہ کیا نہیں ہے یہ انمودت نہیں ہے یہ بہت غلط ہے اب بچوں میں اپنی بات کو آئیے لے جائے رہا ہوں تو بی ٹروت فل تو بی ٹروت فل کا مطلب ہوتا ہے ایف آئی سپیک در ٹروت جڑا دیان دینا کیا لکھا ہے تو بی تو بی ٹروت فل کا مطلب ہوتا ہے ایف سپیک ایف آئی سپیک در ٹروت کا مطلب یہ ہوا تو بی ٹروت فل یعنی ایف آئی سپیک در ٹروت ارداد اگر میں ستے بولوں ایف آئی سپیک در ٹروت تو بی ٹروت فل کا مطلب ہوتا ہے ایف آئی سپیک در ٹروت اگر میں ستے بولوں تو بی ٹروت فل کا مطلب ہوتا ہے ایف آئی سپیک در ٹروت ارداد اگر میں ستے بولوں تو ستے کیا ہے to be truthful اگر میں اگر ستے بات تو یہ ہے یا اگر میں ستے بولوں تو بات یہ ہے کہ no one really follows this custom no one really کوئی بھی ویکتی واسطہ میں follow نہیں کرتا ہے this custom معنی اس رواج کو یعنی واسطہ میں کوئی بھی ویکتی اس رواج کو follow نہیں کرتا ہے یا واسطہ میں کوئی بھی ویکتی اس رواج کے انشار کیا نہیں کرتا ہے آچرہ نہیں کرتا ہے we touch them ہم ان کو چھوٹے ہیں ہم اچھوٹوں کو چھوٹے ہیں we touch them ارتاد ہم ان کو چھوٹے ہیں بچوں ہم ان کو کہاں چھوٹے ہیں we touch them in trains we touch them in the trains ہم ان کو ٹرینوں میں چھوٹے ہیں they are employed معنی they work they are employed کا مطلب ہوتا ہے they work ارتاد میں کام کرتے ہیں in meals they work in factories ویکار کھانوں میں کام کرتے ہیں where we touch them جہاں ان کو چھوٹے ہیں without معنی کہ بینا the least معنی ذرا بھی کمپنکشن without the least کمپنکشن جہاں پر ہم ان کو جہاں ذرا بھی ملکہ ذرا بھی کھید کے بینا ہم ان کو چھوٹے ہیں کمپنکشن جہاں دین دو where we touch them جہاں ہم ان کو چھوٹے ہیں without the least without the least دیکھو بچوں یہ ہوتا ہے the list list کا مطلب جانتے ہیں what list یعنی کم سے کم تو without the list کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہم ان کو جرہ بھی اید کے بینا چھوٹے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہمارے جگہ ان کو چھوٹے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہماری مطلب کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو چھوٹے ہیں ہم تو ان کو چھوٹے نہیں ہیں جبکہ ان سے کام نکلوانا ہوتا ہے تو ہم ان کو خوب چھوٹے ہیں they are employed I mean they work in meals or factories where meals factories بنے کارخانوں میں کام کرتے ہیں where we touch them جہاں ہم ان کو چھوٹے ہیں without the least کمپنکشن جہاں ہم ان کو ضرابی کھید کی بینا چھوٹے ہیں untouchable they have found admission untouchable they have got admission اچھوٹوں کو پرویش مل گیا ہے in the fruition and the broodah colleges یعنی fruition اور broodah colleges یعنی جو محاوی دیالے ہیں ان میں بھی اچھوٹوں کو کیا مل چکا ہے اچھوٹوں کو پرویش مل چکا ہے ان کو admission مل گیا ہے یعنی ایک اچھے شروعات ہو گئی ہے ایک اچھے کام کی شروعات ہو گئی ہے ہم بھارت سے کس کو دھکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دیرے دیرے جو ہے یہ جو چھوٹ کی ناجین ہیں اس ناجین کو ہم کیا کر رہے ہیں دیرے دیرے ہم اس کو جو ہے آئے میں اس کو ہم مار رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھارت سے چھوٹ کی جو کوپرتہ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں Joy puts no hindrance Society puts no hindrance سماج کوئی بادہ اتپن نہیں کرتا ہے سماج کوئی روڑا نہیں اٹکاتا ہے سماج کوئی رکاوٹ اتپن نہیں کرتا ہے سو فار کا مطلب ہوتا ہے اب تلک اب تک یا اب تلک سماج کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں سوسائٹی حیز put no hindrance سو فار سماج نے اب تلک کوئی بھی رکاوٹ اتپن نہیں کی ہے so far کا پریوگ بچوں جب sentence میں ہوتا ہے تو generally اس کا tense کون سا ہوتا ہے present perfect ہوتا ہے جیسے what have you done so far تم نے اب تک کیا کیا ہے what have you done so far کا مطلب تم نے اب تک کیا کیا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر کس کا پریوگ کیا ہے heo کے ساتھ میں done کا پریوگ کیا ہے تو in general یعنی عام طور پر if you use so far in a sentence اگر آپ کسی sentence میں so far کا پریوگ کرتے ہیں تو اس sentence کو کون سیتنس کا ہونا چاہیے اس sentence کو that sentence should be that sentence should be in present perfect tense اور تاتھ اس کو صادرنت present perfect tense میں ہونا چاہیے clear ہو گیا ہے untouchables have found admission اور untouchables have got admitted they have got admission in the frugition and the broodha colleges یعنی frugition اور broodha colleges ماں بیدیالے ان میں ان کو پریوش مل گیا ہے society puts اور society has put no hindrance so far اب تک society نے کسی پرکار کی کوئی بادہ اتپر نہیں کی ہے age these matters are concerned age these matters are concerned یعنی جہاں تک ان matters کا سوال ہے age age far age یعنی so far age these matters are concerned جہاں تک ان باتوں کا سوال ہے جہاں تک ان باتوں کا سمبند ہے جہاں تک ان باتوں کا pressure ہے page ھن نے اب تک کسی پرکار کی کوئی رکاؤٹ پیدا نہیں کیا ہے سماس تو کوئی رکاؤٹ پیدا نہیں کرتا ہے جہاں تک نواجیکار کو سویکار کر لیتا ہے لیکن نوچار کرنے کے لئے پہل تو کشے کرنے پڑے گی ہم ساماجکوں کو کرنے پڑے گی ہم ساماجک لوگ ہیں تو ہم ساماجکوں کو نوچار کی شروعات کرنے پڑے گی اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا ہمارا جو سماج ہے وہ دھیرے دھیرے ان کو اکشپ کر لیتا ہے ان انگلیش معنی انگریزی میں ان مسلم ہومز یہ انگریزی کی بات نہیں ہے ان انگلیش اینڈ مسلم ہومز کا مطلب ہوتا ہے انگریزوں اور مسلمانوں کی گھروں میں یعنی انگریزی لوگوں اور مسلمان لوگوں کے گھروں میں they are politely welcomed they are welcomed یعنی ان کا سواگت کیا جاتا ہے اور وہ بھی politely وہ بھی ششتہ چار پرن طریقے سے ہیں وہ بھی بڑی ونمبرتہ کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے گھروں میں تو ان کا بڑی ونمبرتہ کے ساتھ میں سواگت کیا جاتا ہے لیکن ہم جو ان کی بھائی ہیں ہم جو اس سماج کے لوگ ہیں ہم اپنے بھائیوں کو کیا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں چھو اچھوٹ کرتے ہیں ہم ان کو untouchables کہتے ہیں and we have no agitation اور ہم کو بھی ذرابی اور ہم کو ذرابی سنکوچ نہیں ہوتا ہے ارے جب آپ بس میں چلتے ہو تو بس میں کئی بار اچھوٹ آپ کو اچھو جاتا ہے تب تو آپ کو کوئی problem نہیں ہوتی ہے جب آپ کو اچھوٹ سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے وہ آپ کو اچھو دیتا تب آپ کو کوئی problem نہیں ہوتی ہے and we have no agitation in touching English men and Muslims then though جو اچھوٹ جنہیں آپ اچھوٹ کرتے ہو they are welcomed by the English and the Muslims جنہیں آپ اچھوٹ کرتے ہو ان کا انگریز اور مسلمانوں کے دوارہ سواگت کیا جاتا ہے اور آپ ان کو نہیں چھوٹے ہو لیکن وہ جو انگریز ہیں ان انگریزوں کو آپ چھوٹے ہو نہ کیونکہ چھوٹے ہو ان سے ہاتھ ملانے میں آپ گوروانویت محسوس کرتے ہو and we have no agitation اور ہم کو کوئی agitation نہیں ہوتا ہمیں جرہ بھی سنکوش نہیں ہوتا in touching دیکھو بچوں touch میں ing آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیونکہ preposition کے بعد جب بھی ورب آتی ہے تو اپنے ساتھ میں ing اوششے لے کر آتی کلیے رو گیا ہے and we have no agitation in touching english men and muslims اور ہم کو انگریزوں اور مسلمانوں کو چھونے میں ذرا بھی سنکوش نہیں ہوتا in fact یعنی وستوط ہے in fact کا مطلب ہوتا ہے وستوط ہے وستوط کا مطلب سچ پوچھو تو یا واسطہ ہوں میں we feel a pride ارے انگریزوں کو چھونے میں ہمیں سنکوش نہیں ہوتا اور سنکوش نہیں وستوط ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ we feel a pride ہم گوروانویت محسوس کرتے ہیں ہم گروت محسوس کرتے ہیں we feel a pride we feel a pride ارتاد ہم گروو محسوس کرتے ہیں ان شیکنگ دیکھو بچو شیک میں آئے ان جی کیوں آرہا ہے کیوں جی اس کے آجے ان پری پوزیشن آرہا ہے ان شیکنگ ہینڈز with many of these یعنی ان میں سے انیک لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہم کو کیسا محسوس ہوتا ہے ہم کو گروو محسوس ہوتا ہے واسطہ میں تو جو یہ انگریز لوگ ہیں ان میں سے انیک لوگوں سے ہاتھ ملانے میں ہم کو بڑا گروو محسوس ہوتا ہے ان فیکٹ یعنی واسطہ میں we feel a pride ارتاد ہم گروو محسوس کرتے ہیں شیکنگ ہنڈز with many of these واسطہ میں تو ان میں سے انیک لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے میں ہم اپنے آپ کو گروویت محسوس کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو گرووانویت محسوس کرتے ہیں when these same انٹچیبلز are converted to christianity اور دین دو جب انہی بھنگی لوگوں کو جب انہی ڈوم لوگوں کو یشائی درب میں convert کر دیا جاتا ہے اور جب وہ یشائی بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے لئے آدھرنی ہو جاتے ہیں when these same انٹچیبلز are converted to christianity convert to convert کے بعد two لگانا چاہیے بچوں تو جب کیا ہوتا ہے کہ جب ان same کا مطلب ہوتا ہے انہی جب انہی اچھو تو کو converted کا مطلب جب انہی اچھو تو کو convert کر دیا جاتا ہے ریورت کر دیا جاتا to christianity معنی عیسائیت جب انہی اچھو تو کو عیسائیت میں تبدل کر دیا جاتا ہے we dare not treat them تب ہماری حمد نہیں ہوتی ہے we do not have courage we do not have enough courage to treat them as untouchables تب ہمارے پاس میں اتنا سہاس نہیں ہوتا ہے یا ان کے ساتھ میں اچھو تو جیسا treat کر دیں یا اچھو تو جیسا برتاو کر دیں کی ہماری جورت نہیں ہوتی ہے ہمیشہ کر دیں کی جورت نہیں کرتے ہیں ہمیشہ کر دیں کی ہمت نہیں کرتے ہیں that's my name is prakard it is impossible for a thoughtful hindu اس پرکار سے ایک وچارشیل hindu کے لیے thoughtful hindu کا مطلب ہوتا ہے وچارشیل تو اس پرکار سے ایک وچارشیل hindu کے لیے یہ سمبھو نہیں ہے اس پرکار سے ایک وچارشیل hindu کے لیے اسمبھو ہے کیا اسمبھو ہے even if معنی چاہے he feels or he thinks differently چاہے وے الگ سوچتا ہو چاہے وے الگ پرکار سے سوچتا ہو in the matter معنی اس ماملے میں اس نے کسی بھی hindu کے لیے یہ سمبھو نہیں ہے اس نے کسی بھی وچارشیل hindu کے لیے اسمبھو ہے چاہے وے اس ماملے میں کچھ الگ پرکار سے سوچتا ہو to uphold a tradition to maintain a tradition to maintain a tradition معنی کسی ایسی پرمپرہ کو قیم رکھنا which is not possible to follow جس کا انوشرن کرنا سمبھو نہیں ہو اس لیے کسی بھی وچارشیل hindu کے لیے یہ سمبھو ہے چاہے وے اس ماملے میں کچھ الگ پرکار سے سوچتا ہو کسی ایسی پرمپرہ کو قیم رکھنا جس کا انوشرن کرنا اے سمبھو ہو to uphold uphold کا مطلب ہوتا ہے to maintain لکھنا بچوں یہ uphold سبد ہے اس کا عرض ہے maintain یعنی قائم رکھنا ٹھیک ہے اور tradition تو آپ یہ ہے tradition اس کو آپ کہہ سکتے ہو پرمپرہ کیا کہہ سکتے ہو یہ پرمپرہ ہے کافی سمیسی جو چلی آ رہی ہمارا کوئی رواج old custom کوئی بہت پرونہ جو ہمارا custom ہے رواج ہے اس کو آپ tradition کہتے ہیں i can think of no epithet to describe ایسے لوگوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میں کسی دی epithet کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں گیندو یہ ہے بچوں epithet اس کا ارث ہوتا ہے adjective یعنی بشیشان اس کا ارث ہوتا ہے adjective یعنی بشیشان آپ کو ایک دوسری چیز کلیر کرتا ہوں شب دوتا بچوں transferred epithet آپ آجے پڑھیں گے آپ کے آجے study کے اندر چیز جرور آ جائے گی وہ بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے transferred epithet چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے گی دیکھو دے farmer plodes hij weary way دیان دیانا بچوں کسان سارے دن کھیت میں کام کرتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک کسان کھیت میں کام کرتا ہے اور شام کو جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو کسان کسا ہوتا ہے he is much weary وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے he is so much tired وہ بے تھکا ہوا ہوتا ہے تو کسان بھاری قدموں کے ساتھ یا تھکا ہوا کسان کیا کرتا ہے کی plodes plodes کا مطلب ہوتا ہے بچوں پاؤں سے کیا کرتا ہے کوٹتا ہے کس کو کوٹتا ہے مارگ کو کوٹتا ہے یا مارگ کو مارگ میں پاؤں پٹکتا ہے the farmer plodes یعنی کسان کیا کرتا ہے کوٹتا ہے his weary way his weary way کا مطلب ہوتا ہے اپنی تھکی ہوئی راہوں کو کسان اپنی تھکی ہوئی راہوں یا اپنا جو تھکا ہوا راستہ ہے اس کو پاؤں سے کوٹتا ہے اب بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ تھکا ہوا کسان ہیں یا تھکی ہوئی راہیں تھکا ہوا کسان ہیں یا تھکا ہوا راستہ ہے آپ جانتے ہیں بچوں راستہ کبھی تھکتا نہیں ہے تھکتا تو کسان ہے تو مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ جو adjective ہے بچوں اسے آپ کہتے ہیں اسے ایک چھولی کہانا چاہیے تھا یہاں مجھے ایسے لکھنا چاہیے تھا پر میں نے ایسے نہیں لکھ کر کہ ایسے لکھا ہے اسے ہی کہتے ہیں transferred ایفیتیٹ دیکھو بچوں transferred یعنی آپ نے transfer کر دیا ہے کس کا ایفیتیٹ ایفیتیٹ یعنی ہوتا وشیشان تو وہ وشیشان جو آنا تو یہاں چاہیے تھا لیکن آپ نے اس کو transfer کر دیا دوسری جگہ ہیں تو جب کسی adjective کو اس کی proper place سے کسی دوسری جگہ پر transfer کر دیا جاتا ہے in order to increase the beauty in poetry کبیتہ میں صندری کسی ری بردھی کر دیں کے لیے تو سچ ای ٹائپ figure of speech اس پرکار کا جو figure of speech ہوتا ہے we call it ہم اس کو کیا بولتے ہیں we call it transferred epithet ہم اس کو وشیشان پر یہی الانگکار کہتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں بچوں جان دینا یہ ہے وشیشان ٹھیک ہے یہ وشیشن ہو گیا اور آپ نے اس وشیشن کا کیا کر دیا جلا دیکھنا وی پر یہی ہم اسے ہندی میں وشیشن وی پر یہی اور انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں transferred epithet this is the name of a figure of speech تو بچوں اسکرم میں اپنی بات جاری رہے گی پر انتوش سے پہلے ہم لیں گی دو منٹ کا break موسیقی 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 ہاں تو بچوں once again I am before you آپ دیکھیں آجے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو I can think of I can think about بچوں think کے بعد میں off بھی آتا ہے about بھی آتا ہے جیسے think about think about the plan plan کے بارے میں سوچو اور دیکھو once there was a crew it was very thirsty it went here and there in search of water it thought of a plan it thought of a plan یہاں آپ نے دیکھا کہ thought کے بعد میں off آ رہا ہے thought کیا ہے think کی second form ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ think کے بعد میں off کا پریغ ہوتا ہے اور think کے بعد میں about کا پریغ بھی ہوتا ہے اور میں کسی بھی اپیتیٹ یا کسی وشیشن کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہوں to describe یعنی ہوتا ہے ورنن کرنے کے لیے دوز معنی ایسے لوگوں کا میں ایسے لوگوں کا بخان کرنے کے لیے کوئی وشیشن نہیں سوچ سکتا ہوں یہ یوں کہ یہ کہ میرے پاس ایسے لوگوں کا بخان کرنے کے لیے کوئی وشیشن نہیں ہے ایسے لوگوں کو describe کرنے کے لیے اور بچوں ایک دن دو describe کے بعد میں about کا پریغ کبھی نہیں کرنا چاہیے describe about غلط ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو describe کرنے کے لیے میں ایسے کسی adjective کے بارے میں نہیں سو سکتا ہوں who deny the feeling who deny that feeling of a trade جو نفرت کی اس انوبھوتی کو ایسی بکار کرتے ہیں جو گھرنا کی اس انوبھوتی کو کیا کرتے ہیں deny کرتے ہیں اس کو انکار کرتے ہیں نکار نکار نا تو who deny جو نکار تے ہیں their feeling that feeling hate hate a ki bát hate a nفرت or hate a nifrat to hate trade ki us feeling ko ya na frat ki us bhaonah ko joh nakar te which underlines which emphasizes untouchability yani which emphasizes untouchability ka mtlb hai joh chwa chut ko rekhan kit kerti hai ya joh chwa chut ke o par jod djeti hai emphasize yani jod djena ho ta hai or emphasize ke baad bach kabhi own ka priyog nai karna chahi emphes size ke baad kabhi on ka priyog nai karna chahi we we call we call such structure an action noun in english we call such structure an action noun in so chan and sound okay so iis loggon ke liye me re paas me ko ii vishish nai hai joh kya kerti by mistake by chance by mistake by chance by mistake by chance hota if an untouchable by mistake finds his way finds his way into ka mtlb hota bach enters agar koi achut galti se guz jata hai ya agar koi achut galti se apna rastah pakar leta hai into our compartment jes ab rail me atra kare ho or galti se agar koi achut بیکتی آپ کے ڈبے میں ghus جاتا ہے تو he will hardly escape a beating وہ بال بال بستا ہے پٹائی کھانے سے he will hardly he will scarcely he will busting escape from a beating he will hardly escape a beating yeah na تو آپ اس کو کہتے go hair breath escape یعنی بال بال بچنا یا neroli escape جیس ہم کہتے ہیں he neroli escaped from being a coward boy ہم کہتے ہیں کہ جب بچپن میں لال باد دور شاستری جوتے تو ان کو کیا ہوا کہ میلے میں گم گئی تھے وہ اور جب میلے میں گم گئی تھے تو ایک cow herd گوالہ جو ہے اس نے ان کو پکڑ دیا اگر وہ نہیں ملتے تو دیش کے پردان منتری نہیں وہ گوالے کے بچے بنتے وہ گوالے کا بچہ بننے سے بال بچے تھے کلیر ہو گیا ہے تو مشکل سے بچ پاتا ہے پٹائی سے ہے اور جہاں تک گالیوں کی بات ہے گالیوں کی تو اس کے اوپر جڑی لگ جاتی ہے جب گوی چوت گلتی سے ہمارے کمرے میں پرمیش کر جاتا ہے تو وہ پٹائی کھانے سے بال بال بستا ہے اور جہاں تک ابیوز بنے گالیوں کا سوال ہے جہاں تک گالیوں کی بات ہے تو بچوں اس کے اوپر گالیوں کی سے اس کا سواغت کرتے ہیں چائی وکریتا آپ جانتے ہو تک 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 پردان منتری بن گیا ہے تو تک سیلر کو کیا نہیں سمجھا جائے ایکچولی تک سیلر کو دیش کا پردان منتری شاید اسی لیے بنایا گیا ہوگا کیونکہ جیسا کہ ڈاکٹر کلام کہتے ہیں چاہتا تھا کہ کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی ادنا نہیں ہے ایک چائی وکریتا کو دیش کا پی سکھوٹا اور کرم کوئی سا بھی ہو کرم کوئی بھرا کرم نہیں ہوتا اگر آپ کرم کوئی مندار یو نشتہ شکر ہوگی اگر من چنگا تو کٹھو دیش سیلر بناوٹ ہیم ہاتھ نہیں ہوتا ہستانتران ہوتا ہاتھ سے کسی کو چیز دینا یہ ورب ہے تی سیلر بناوٹ تو اس کا اپنا نائی در نور ہوتا ہے اور کبھی کبھی نوٹ نور بھی ہوتا ہے چائے بکرہتا اس کو چائے نہیں تھماتا ہے نور دا شاپ کیپر سیل ہم گوڈ سے گوڈ بہنی اچھا ہوتا ہے اور گوڈ یعنی مال ہوتا ہے گوڈ یعنی سامان ہوتا ہے تو جو دکھاندار ہوتا ہے وہ اس کو سامان نہیں دیتا ہے پیشے لیتا ہے لیکن اس کو پیشے لے کر بھی اس کو مالی سامان نہیں دیتا ہے تو اس کے نوٹ بچوں وہ پردوشت تھوڑی ہیں کہ آپ اس کو سامان بھی نہیں دے رہے ہوں ہم اتنے کرور ہیں ہم اتنے کرور ہیں ہم اتنے کرور ہے اتنے اگر وہ مر بھی رہے ہم ہم اس کو چھویں گے نہیں چاہے وہ مر رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مر رہا ہے اور اگر ہم اس کو چھو دیا ہم کیا ہو جائیں گے ہم پہ بیتر ہو جائیں گے یہ بچوں ہماری نیرو منڈڈ دیس دیز میں جی رہے ہیں آپ اس بھرم میں جی رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو چھو دیں گے آپ جائیں گے پولیوٹی ہو جائیں گے اس پرکار کی چھوٹی بھونہ ہماری ہے تو بچوں آج کی بات یہی سماپت اور آگے والی بات اگلی کلاس نمشکر